ہلو فرنڈز میں ہوں رنجنہ اور رنجنہ کیچن میں آپ کا سواگت ہے پلیز میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور لیٹر سبڈیٹ جاننے کیلئے بیل ایکن دبانا نہ بھولیں پلیز میرے چینل کو سبسکرائب ضرور کریئے گا اور آج میں آپ کے ساتھ شیئر کرنے والی ہوں دال درکی کی ریسپی بلکل اپنے انداز میں اسی لئے اینڈ تک ضرور دیکھئے گا اور دال سرکے کے لئے جو ہم نے سامرگ لیا ہے وہ ہے ہاپ کے جی چینل کی دال اور دو ٹاماٹر دو ٹاماٹر کو ہم نے کٹ کر لیا ہے اور یہ کس میس اور یہ لہ سن کی کلیا اور لال مرچ جیرہ تیز پتہ ہاپ کے جی پیاز اور یہ مشٹرڈ وائل سرشوں کا تیل ککر کو میں نے گرم کر لیا ہے اب اس میں میں مشٹر آئل سرشوں کی تیل ایڈ کروں گی اور اس کو گرم ہونے دیں گے اب یہ گرم ہو گیا ہے اب ہم اس میں جیرہ ایڈ کریں گے جیرہ ڈالیں گے لال مرچ اور تیز پتہ ڈالیں گے جب یہ ہلکا گولل بران ہو جائے گا تو اس میں ہم پیاز جو پیاز گٹا ہوا تھا وہ پیاز ڈالیں گے اور پیاز ڈالنے کے بعد اسی گوللن براؤن ہونے تک بھونیں گے پیاز کو ویسے چنہ کا ڈال جو ہے بس دو تین گھنٹے کے لیے پانی میں بھگو کے رکھا تھا ڈال کو بوائل نہیں کرنا ہے ویسے ڈال تو بوائل کر کے بھی آپ بنا سکتے ہیں لیکن یہاں پہ میں جو بنائی ہوں وہ ڈال کو بوائل نہیں کیا ہے اب اس میں لہسن کی کلیاں چار پانچ لہسن کی کلیاں جو تھا وہ میں نے ڈال دیا اب میں اس کو اچھا چلا لوں گی بوائل کیا ہوا دال جو رہتا ہے اس کا جو ترکہ بنتا ہے اس کا ٹیسٹ الگ ہوتا ہے اور بینہ اگلا ہوا دال کا جو آپ ترکہ بنائیں گے اس کا ٹیسٹ الگ رہتا ہے اسی لئے آپ ایک بار اس طریقے سے ضرور بنائیں اور پلیز میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور جسے کی میں نئے نئے ویڈیو آپ اسے انجوائی کر سکیں اسی لئے آپ میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں گے پلیز دوستوں میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور اب میں اس میں چینل کی دال جو ایڈ کروں گی چینل کی دال ڈال دوں گی اور اسے پندرہ سے بیس مینر تک اسے بھوننا ہے اس میں ہم نے کوئی جیسے پیاز کا پیشت یا لہسن کا پیشت کوئی بھی پیشت نہیں ڈالا ہے اس میں سارے مسالے جو ہیں سکھڑے مسالے ہیں اور زیادہ مسالہ بھی یوز نہیں کیا ہے اور میں نمک ڈال دوں گی اس میں ایک چمچ ٹیسٹ کے حساب سے ایک چمچ نمک ڈالیں ہلدی پاورڈر ٹرمینک پاورڈر اور اس کو اچھی سے چلا لیں ٹرمینک پاورڈر اور اس میں میٹ مسالہ میٹ مسالہ ڈالیں گے ایک چمچ میٹ مسالہ اور ایک چمچ تکھا لال ایک چمچ تکھا لال ڈال دیں گے 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 دس پندر دیں گے ہائی فلیم پر بھونیں گے اب یہ دیکھئے اس کا کلر چینج ہو گیا ہے ٹماٹر بھی ہلکا گل گیا ہے اور اس کا چردیال کا بھی کلر چینج ہو گیا ہے اب ہم اس میں پانی ایڈ کریں گے اس میں دو گلاس پانی ڈال دیں گے اور اس کو اچھے سے ملا لیتے ہیں اور اس کو بند کر دیں گے بند کر کے اس کو پندرہ سے بیس منٹر تک بیس منٹر تک پکانا ہے میڈیم فلیم پر آپ بیس منٹر تک پکائیں تو اس سے کیا ہوگا ڈال جو ہے سگل جائے گا بیس منٹر تک اس کو ہمیں پکانا ہے کم سے کم اس میں کم سے کم تین چار سیٹی لگائیں گے اب ہمارا دال بن گیا ہے دیکھنے میں بہت ہی تیسٹی دیکھ رہا ہے اور یہ گل بھی گیا ہے اب ہم اس کو دوسرے برطن میں نکال لیں گے یہ کتنا جیدہ نہ گلا ہوا ہے اور دیکھیں کتنا کلر فول لگ رہا ہے اس لئے آپ میری ٹرک سے ایک بار بنا کر کے ضرور دیکھیں دوستو اور میری چینل کو سبسکرائب کریں لائک سیئر موسیقی موسیقی